اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل فاروق آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیصل آٹو ورک فیصل آٹو ورک میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش حمدید آج ہم ہیڈ کا جو پلگ بوش سلپ ہو جائے تو اس میں ویلڈنگ کروا کے کیسے اس کو جینون حالت میں تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہیڈ ہے جس میں جو پلگ بوش لگا ہوا تھا وہ اس میں گھوم جانے کی وجہ سے پلگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ باہر نکالنا پڑا جس سے اس کا جو ہول ہے وہ بہت بڑا ہو گیا تھا اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو دوبارہ ہم اوور سیز کا بوش لگاتے اس کو ہم نے ویلڈنگ کروا دیا ہے سلور کی ویلڈنگ سے اس کو بند کروا کے ہم اس میں جینون سیز میں جو پلگ بوش کی تھریڈ ہوتی ہے وہ اس میں ہم انسٹال کریں گے یہ دیکھیں اس پر ہم نے سنتر لگایا سینٹر میں سنتر لگا کے ہم نے پہلے اس میں اس کی چاروں طرف سے پمیش کر کے کہ جو ہم ہول لگا رہے ہیں وہ اپنے اصلی جگہ پہ آئے یہ ہم پانچ ملی کا ڈریلس میں لگا رہے ہیں یہ لگا کے ہم چیک کریں گے اگر تھوڑا ادھر ادھر ہے تو باقی جیسے جیسے ہم ڈریلس میں بڑا لگاتے جائیں گے اس کو ہم اس جگہ پہ لے کے آئیں گے کیونکہ اس جگہ کے تھوڑا سا پمیش کر کے میئرمنٹ کرنی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اس لیے اس میں تھوڑا مشکل کی وجہ سے ہم ہول لگاتے جائیں گے اور اس کو چیک کرتے جائیں گے کہ یہ دونوں والوں کے این سینٹر میں ہونا چاہیے اور یہ دوسری جگہ سے بھی سینٹر میں ہونا چاہیے یہ جیسے ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو بھی کسی سیڈ میں تھوڑا فرق آ رہا ہے جب ہم اس سے بڑا ڈریل لگائیں گے تو ہم اس کو کور کرتے جائیں گے اور اس کے بعد فائنلی جو ہم اس میں ڈریل لگائیں گے اس سے یہ اپنی جگہ پہ پورا فٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہم اس سے بڑا جو ڈرل لگا رہے ہیں یہ ہے سات ایم ایم کا سات ایم ایم کے ڈرل سے جو اس میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے اس کو ہم کلیر کریں گے اور یہ سات ایم ایم کے بعد ہم اس میں جو ڈرل لگائیں گے وہ ہوگا تقریباً پونے نو ایم ایم اگر نو ایم ایم کا لگا لیں نو میلی میٹر کا تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کو یہ تھوڑا ہیڈ کے اندر جو سلور آیا ہے ویلڈنگ کے ذریعے اس کو ہم چیزل کے ساتھ چھینی کے ساتھ تھوڑا ساف کریں گے ساف کرنے کے بعد جب یہ بالکل ساف ہو جائے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ اپنی این جگہ پہ ہے اگر اس میں تھوڑا بہت فرق ہے تو ہم اس کو کلیر کریں گے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ہلکا جو ویلڈنگ ہے اس کو اس کے ساتھ ساف کریں گے اس طرح ساف کریں گے کہ جو اس کے کڑے لگے ہوئے ہیں ان کے پاس جو سلور ہے وہ باہر نکل جائے لیکن جو کڑے ہیں ان کے اوپر چھینی کا نشان نہ پڑے اگر اس کے اوپر چھینی کا نشان پڑ گیا تو سیٹیں لگانا مشکل ہو جائیں گی اور وہ لیکے جو ہے وال کی وہ بند نہیں ہوگی اس لئے ہم نے جو چھینی اس کے اوپر چلانی ہے وہ اس طریقے سے چلانی ہے کہ چھینی کڑے کے پاس نہ جائے اور جو اضافی سلور ہے وہ بھی ختم ہو جائے ختم ہونے کے بعد جو تھوڑا بہت کڑے کے پاس رہ گیا ہے وہ بجائے چھینی کے ہم نے یہ ایک راڈ لے کے جس سے ہم پلگ بچ کی اوپر سے دھکائی کرتے ہیں اس سے ہم اس نے اس کو پریس کر دینا ہے لیکن وہ چھینی کڑے کے پاس نہیں لے کے جانی یہ جو بھی تھوڑا تھوڑا بچا ہوا ہے ہم اس کو چھینی سے کٹ لیں گے وہ ایزیلی کٹ جائے گا لیکن باقی جو ہے اس کو ہم بعد میں پریس کر لیں گے تھوڑا بہت یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے جو اس میں فرق ہوگا وہ ہم نے ساتھ ساتھ میں اس کا کور کرنا ہے یہ دیکھیں جس سے ہم پلگ بچ کی ٹھکائی کرتے ہیں اسی راڈ سے ہم اس کو جو سلور تھوڑا تھوڑا ہے اس کو ہم ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں گے وہ اپنی جگہ پہ پریس ہو جائے گا اور یہ جو ہیڈ ہے وہ بالکل اندر سے صاف ہو جائے گا اور آپ کو واضح طور پہ جو ہول ہے وہ نظر آئے گا کہ کس سیڈ پہ ہے ویلڈنگ میں تو کچھ اوپر نیچے نظر آتا ہے لیکن جب وہ بالکل اپنی جگہ پہ صاف ہو جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو ہول ہے اوپر ہے یا نیچے ہے آپ نے اس ساپ سے اس کو سیٹ کر کے سراخ اس میں لگانا ہے یہ جو بھی اوپر تھوڑی ویلڈنگ ہے اس کو ہم بہترین طریقہ ہے کہ سلور کو ایزیلی پریس کیا جاتا ہے اور اس سے جو اس کی وہ تھریڈ ہے وہ تھوڑی مضبوط ہو جائے گی پریس ہونے سے اور وہ اس میں مسام ہے وہ بھی بند ہو جائے گے اور اس کے بعد مین جو چیز ہے وہ ہیڈ اندر سے بلکل جینون کی طرح صاف ہو جائے گا اور جو نشان ہم نے چینی کے تھوڑے بہت لگے تھے وہ بھی اس میں پریس کر کے صاف کرنے ہیں اب ہم اس میں جو ڈریل لگائیں گے وہ تھوڑا اس کو اوپر صاف کر کے جو اس جگہ پہ ہم نے ٹھکائی کی تھی وہ ہم نے صاف کر کے لگانا ہے اور یہ اس سیڈ پہ جو کچھ فرق آ رہا تھا وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ کور کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں فائنلی ڈریل لگانا ہے فائنلی ڈریل لگا کے بعد ہم نے اس میں وہ ٹیپ چلانا ہے جو اصل پلک کی چوڑی ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں یہ ہیڈ دوسری سیڈ پہ ہم نے کر کے جو اس جگہ پہ ہم نے کیا تھا اس کے بعد جو ادھر تھوڑا بہت اس کے اوپر ویلڈنگ ہے اس کو ہم نے تھوڑا صاف کرنا ہے کہ پلک اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اور یہ ہم نے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا پریس کرنا ہے جو اونچی جگہ ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تاکہ پلک اپنی جگہ پہ صحیح طرح بیٹھ جائے صحیح طرح کام کرے یہ دیکھیں یہ ایزیلی طریقہ ہے اس جگہ پہ کسی چیز سے کٹائی کرنا تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس کو آپ بڑے رام سے تھوڑا پریس کر کے برابر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پریس ہو کے بہت بہترین طریقے سے اپنی جگہ پہ بلکل پلین ہو گیا ہے یہ پلین کرنے کے بعد ہم نے اس میں یو ڈرل لگایا تھا وہ تھوڑا جو سراخ پریس ہو گیا ہے اس کو دوبارہ لگا کے ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے جب جو صحیح ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں فائنلی ڈرل لگائیں گے وہ فائنلی ڈرل لگا کے اس کے بعد ہم اس میں تھریڈ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہم اس میں ڈرل لگا رہے ہیں یہ ڈرل لگا کے اس کے بعد ہم اس میں 10 میلی ایک چوڑی کا جو پلگ بچ کی اصل چوڑی ہے وہ ہم اس میں ٹیپ کریں گے وہ ٹیپ کرنے کے بعد یہ ہمارا ہیڈ بلکل جینرل طریقے پر اپنی جگہ پہ اس کی تھریڈ جو وہ برقرار ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو پلگ بوش کی وہ لیکج ہے وہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا اور اگر اچھے طریقے سے پلگ بوش جو ہے وہ لگ جائے تو ٹک جاتا ہے لیکن اگر اس میں پلگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو بعض اوقات پلگ نہیں نکلتا تو ساتھ میں بوش بھی باہر آجاتا ہے اسی کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے یہ پلگ ٹوٹنے کی وجہ سے پلگ باہر آگیا اس کا ہول بڑا ہو گیا وہ جگار کے ذریعے تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ حل کر لیتے لیکن یہ ہیڈ کھلا ہوا ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کو ویلڈنگ کروا کے ہم اس میں جینرل سیز کی تھریڈ ڈالیں گے یہ ہم اس میں ٹیپ کر رہے ہیں دس ملی ایک چوڑی میں جو پلگ بوش کی جینرلل چوڑی ہوتی ہے یہ آپ نے بالکل سیدھا رہ کے اس کی چوڑی لگانی ہے جب یہ چوڑی اپنی جگہ پہ لگ جائے سیدھی تو اس کے بعد یہ سیدھا اپنی جگہ پہ تھریڈ کاٹتا جائے گا اور یہ آپ نے اس کو آرام سے آئے لگا کے کاٹنا اگر آپ کا ٹیپ تھوڑا سا بھی خراب ہے تو اگر وہ چوڑی اس کے اندر رک گئی تو وہ ساتھ میں ساری کی ساری چوڑیاں کاٹ کے لے جائے گا اس لیے جو ٹیپ ہے وہ اگر اچھے طریقے کا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے آئے لگا کے اس کو ایزی لی آپ ٹیپ کریں جب وہ اپنی جگہ پہ پورا ٹیپ ہو جائے تو انشاءاللہ جو آپ کا پلگ ہے وہ ہاتھ سے پورے کا پورا لگنا چاہیے اگر یہ آپ پلگ کبھی بھی لگائیں تو آپ اس کی زیادہ سے زیادہ تھرڈ ہیں وہ ہاتھ سے قسائی کریں گے تو پلگ کبھی خراب نہیں ہوگا جب آپ اس کو ہولڈر میں ڈال کے پانے میں ڈال کے اوپر سے گماتے ہیں تو اس کی تھرڈ ٹیٹی لگنے کی وجہ سے اس کی تھرڈ خراب ہوتی ہے اگر سیدھی لگتی رہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی جب گرم گرم ہیڈ ہم اس کے میں سے پلگ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں سلور گرم ہونے کی وجہ سے پلگ کے ساتھ چمٹ کے باہر آجاتا ہے یہ دیکھیں یہ تھرڈ ڈلنے کے بعد یہ پورے کا پورا جو پلگ ہے وہ ہاتھ سے لگ گیا ہے اب ہم اس کو باقی جو رہ گئی ہے اس کو تھوڑا گمہ کے ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ ایزیلی ہاتھ سے لگ رہی ہیں لیکن جو بیسکلی چوڑی ہے اس کی وہ آپ نے لازمی ہاتھ سے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم تھوڑا ٹائٹ کر کے اپنی جگہ پہ پریس کر کے دیکھتے ہیں کہ نیچے والے جگہ پہ بالکل برابر بیٹھ گیا ہے یہ اتنا ہی ٹائٹ ہو جائے تو اس میں جانے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے یہ جو نیچے لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی کونہ اوپر نیچے تو نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ہمارا پلگ بوچ فینلی تیار ہے یہ اس کی تھریڈ اپنے ہاتھ سے یہ پورے کے پوری ایزیلی لگ رہی ہے یہ بوچ سے بھی اچھا طریقہ ہے اور یہ جینون طریقہ ہے یہ ویلڈنگ کا یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی بلکل صاف ہے اور بلکل ہیڈ جینون کی طرح تیار ہو گیا ہے پلیز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ دیں لائک دیں اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ معلومات کے ساتھ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ